ریڈنگ میں پاکستان کی سابق وزیر آزم شہید بینظیر بھٹو کی گیاروی برسی کا احتمام کیا گیا جس میں رہنماء اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی شرکہ نے بلاول بھٹو اور عاصف زرداری کا ساتھ دینے کا اعلان بھی کیا تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین ابان کی اس ریپورٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ نے لندن سے ملحقہ شہر ریڈنگ میں محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کا احتمام کیا جس میں رہنماء اور کارکنوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی آج کی گری خدا بخش کی تقریریں ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں اور یہ میسیج ہم انان حکومت تک پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ بھلے تم ایک سو بہتر لوگوں کا نام ایسیل میں ڈال دو ہم کل بھی سردار صداقت کے عمی تھے ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے تقریب کے مہمان خصوصی ندیم اسگر کائرہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کی کردار کشی کا عمل سالوں سے جاری ہے مگر جمہوریت کا سفر جاری و ساری رہے گا تقریب میں خواجہ قلیم الرحمن عزر بڑھانوی آصف خان واجد برکی محسن باری راجہ سکر مشتاق لاشاری سلطان حیات نے شہید ظلفکار علی بٹو اور بینظیر بٹو شہید کی سیاسی بصیرت اور ملخی استحکام کے لیے دی گئی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہماری تاریخ گواہ ہے کہ جو جو نزیاتی سیاست والے لیڈرشپ جو پاکستان میں پیدا ہوئی ان سب کو ان کا جیڈیشل قتل ہوا ہے گیارہ سال ہو گئی ہم سے پچھڑے ہوئے ویسے لگتا ہے کل کی بات ہے مگر بینظیر شہید صاحبہ لوگوں کی دھڑکن تھی آج بھی پاکستان کیا ساری دنیا میں لوگ بینظیر شہید کو یاد رکھتے ہیں جو انہوں نے پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے کیا 39 ایئرز نان سٹاپ انہوں نے کام کیا ڈیموکریسی کے لیے مگر لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا اور ان کو شہید کر دیا گیا اور ابھی تک ان کی کمی پوری نہیں ہوئی جو بھی جمہوریت پسند پارٹی ہیں ان کو تو ایک جاں ہونا چاہیے ہمیشہ کیونکہ فائنلی ایک ایک کر کر یہ جو ہمارے مخالف ہیں وہ ایک ایک کر کر ختم کرتے ہیں سیازی قوتوں کو جن کو ذلف کالی بھٹو نے اور بینظیر بھٹو نے اپنی جدو جہد کے لیے سرخروع کیا آج ہم ان کی گیارویں برسی منا رہے ہیں بہت یاد آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے اور ہمیں حمد دے کہ پاکستان کے لوگ ان کے نکتہ نظر ان کی جمہوری جدو جہد ان کی ریکنسلییشن کے عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے جمہوریت کو مضبوط کریں ان کی جو خدمات پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے تھی وہ کبھی نہیں بھول پائیں گے اور انشاءاللہ ان کا جو پیغام ہے اس کو پاکستان پیس پارٹی ورکر کنٹینو رکھیں گے لیکن ایک پیغام ہے ان کا کہ جب وہ آخری لمحے بھٹو شہید صاحب کو شہید کیا جا رہا تھا جو آخری جو ملقات تھی بی بی کی تو انہوں نے پوچھا اس وقت کہ میرے پاس دینے کو تو کچھ بھی نہیں ہے تو بھٹو صاحب نے کہا لیکن میرا ایک میں اپنی عوام کی آپ کو اپنی عوام کا ہاتھ دے رہا ہوں تو اس کو تھامگے رکھنا جس فلسفے پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا پاکستان کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا پاکستان کی غریب عوام کے لیے اپنا جان کا نظرانہ پیش کیا آج ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے ملک اور اپنی قوم کے ساتھ وفا کی ہم بھی انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی فلسفے کے ساتھ ان کی سوچ کے ساتھ اسی طرح کا اہد کرتے ہوئے وفا کریں گے تقریب کے اختتام پر حاضرین نے بنزیر بھٹو شہید کے لیے دعائے مغفرت بھی کی اس موقع پر انہوں نے پاکستان میں امن اور استحقام کے لیے جمہوری تقاضوں کے مطابق کام کرنے کا اہد بھی کیا